کانپور میں محرم کو لے کر پولیس بے حد ہی چوکسی برت رہی ہے اسی چوکسی کے چلتے سمدنشیل علاقے پرمپوروہ میں محرم کی ساتھ تاریخ کو اٹھنے والا مہندی کا جنوس امنوا بھائی چارے کے بھی سمپن ہوا اسی پی آلوک سنگھ کی اگوائی میں تھانا جوہی انچارج جی تیندر سنگھ پرمپوروہ پولیس شوکی انچارج دینیس کمار پانڈے ایسائی تیجویر سنگھ برجیش کروریا انوج ہیڈ کانسٹیبل سنتوش یادوہ کانسٹیبل اطول یادو مستعد رہے جالپنگر مدرسہ خریب نواز کے پاس سے اٹھنے والا جلو شانتی کے ساتھ جوہی نہریہ مسجد کے پاس جا کر خط ہوا محرم کو لے کر اس بار تین جون کو ہوئی نئی سڑک ہنسا کی وجہ سے پولیس کچھ زیادہ ہی چوکسی برت رہی ہے پولیس کے اس کام میں مسلم سمدھائے بھی پورا سیوگ کر رہا ہے شہر کا بھائی چارہ نہ بگڑے اسی کو دیکھتے ہوئے پیکیوں کے خلیفاؤں نے پیکیوں کا جلوس پہلے ہی استغیت کر دیا تھا محرم کے اور جلوس پولیس کی مشتہلی کے بیش امن اور بھائی چارے کے ساتھ نکل رہی ہیں دو سال کے بعد جلوس نکلنے کی وجہ سے لوگ بھی بھاری تعداد میں شرکت کر رہے ہیں کرونا ویرس سنکرمل کی وجہ سے دو سالوں کے بعد محرم کیر ساتھ تاریخ کا مہندی کا جلوس شانیوار کی راج جالپا نگر مدرسہ غریب نواز سے پولیس رچھا ویوستہ کے بیچ انو انساری کی اگوائی میں نکلا دو سال کے بعد جلوس نکلنے کی وجہ سے بھاری تعداد میں لوگ جلوس میں شامل ہوئے پولیس ٹرون کیمرے وانک کیمروں سے جلوس کی نگرانی کر رہی تھی بھاری پولیس فورس کے ساتھ سیول ڈریس میں پولیس کے کئی جوان لوگوں کے بیچ میں جا کر اراج اکتتوں پر پینی نظر بنائے ہوئے تھے انو انساری دوارہ بھی مائک سے لاؤنس کرتے ہوئے امن با آپ سے بھائی چارہ بنائے رکھنے کی لگاتار اپیل کی جا رہی تھی آپ جانے نبی ابن شیر خدا آپ جانے نبی ابن شیر خدا آپ مہبوب حب اے دل فاتما یا حسین زندہ بار لبک یا حسین کی صداوں کے ساتھ جلوس اپنے مقام سے اٹھا پولیس نے جلوس میں صرف دو ساؤنڈ کے ساتھ راشد ساؤنڈ سرویس کو ساؤنڈ بجانے کی اجازت دی ہوئی تھی کچھ لوگوں نے اور ٹرالی لے جانے کی کوشش کی لیکن اسے چوکین چار دنیش کمار پانڈے نے پہلے ہی روگ دیا تھا یا حسین کی صداوں اور یا حسین زندہ بار قوالی کے ساتھ مسلم علاقوں سے نکل کر جلوس جیسے ہی ہندو باہل علاقے میں پہنچا تو فوراں ہی بجنے والی قوالی اور ناروں کو روک دیا گیا ہندو باہل علاقے میں انمو بائک لے کر جلوس میں موجود دیواؤں سے آپسی بھائیچارہ و امن قائم رکھنے کی اپیل کرتے رہے ہندووں نے بھی آپسی بھائیچارے کا پرچے دیا اور جھنڈے والے چوراہے پر ہندو و مسلمانوں نے مل کر ایک مانو شنکھلا پناہ لی تاکہ کوئی بھی عراج وقتت جلوس میں داخل ہو کر اس محبت بھرے بھائیچارے کو نہ دیوار سکے ہندو و مسلمانوں کے محبت بھرے بھائیچارے کے بھی جلوس یہاں سے نکل کر پرمپوروہ پولیشوں کی پار کر مسلم باہل علاقے میں داخل ہوا مسلم باہل علاقے میں داخل ہوتے ہی ایک بار سیر لبائک یا حسین اور یا حسین زندہ بات کی صدایں پولند ہو گئیں یہاں لوگ دو سالوں سے لنگر لٹانے کا انتظار کر رہے تھے یہاں جلوس جیسے ہی داخل ہوا لنگر لٹانے کا سلسلہ شریح ہو گیا شاہِ عرب آپ کے درک دربان روح الامی آپ کا مرتبہ ہے لکھا عرش پر آپ کا کوئی سانی ہوا ہی نہیں یا حسین زندہ بات پرمپوروہ جامعہ مجید سے پہلے مسلم باہل علاقے سے لگا ہوا ہندو باہل علاقہ ہے روح کے مطابق سالوں سے جلوس اسی علاقے سے ہو کر گزرتا ہے یہاں بھی جلوس جیسے ہی داخل ہوا تو بھائی چارے کو دیکھتے ہوئے یا حسین زندہ بات کی صداوں کو پھر سے بند کر دیا گیا لیکن یہاں کے کچھ ہندووں نے گزارش کی کہ آپ اسی بجائیے حسین صرف آپ کے ہی نہیں ہمارے بھی ہیں کسی شاید نے خوب کہا ہے انسان کو ابھی بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین مرکز اندہا کربلا آپ کا گھر کا گھر ہے جہاں پر لٹا آپ کا یا حسین زندہ بات یا حسین زندہ بات جل کے سامنے پہنچا یہاں شافی میڈیسن ہاؤس کے سنچالک سید محمد مشرف حاشمی نے جلوس جلوس کا استقبال کیا آگے آمین پانچ شاپ تیراہے پر چاند اور بابا الکٹک کے سنچالک پرویز نے جلوس کا استقبال کیا یہاں سے آگے بڑھنے پر اکمت خان اور شبلو خان نے جلوس کا استقبال کرتے ہوئے جلوس میں شامل لوگوں میں لنگر تخطیم کیا جنتا پرویجنشٹور کے سنچالک نوشات عالم و ان کے بھائی شباب عالم اور کرنشاری محمد رئیس کے دورہ بھی جلوس کا استقبال کیا گیا گیا۔ گلاب جینس پالر کے سنچالک ایجاز احمد و گلاب احمد دن جلوس کے استقبال کے لیے پل کے بھی شائع موجود رہے یا حسین زندہ بار موسیقی موسیقی یا حسین زندہ بار موسیقی 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 دیکھ کر جن کو یادے نبی ہو جوا رن میں آئے وہ اکبر علی بے گما نرغے ظلم میں گھر گئے ناگا خلد میں جاتے جاتے یہ کہتی ہے جان یا حسین زندہ بات یا حسین زندہ بات یا حسین زندہ بات یا حسین زندہ بات بھائی مسلم رہے اور نہ آباس ہی گود میں لاش ہے طفل چھے ماہ کی گود میں لاش ہے طفل چھے ماہ کی زخم کھاتے رہے مسکراتے رہے آپ پر ہو گئی امتہا ظلم کی یا حسین زندہ بار یا حسین زندہ بار یا حسین زندہ بار یا حسین زندہ بار تم نے اسلام کو ایسا چمکا دیا سیچ کر خون سے تم نے لہکا دیا جس کو ڈانے چلا تھا یزیدے لئیں جس کو ڈانے چلا تھا یزیدے لئیں وہ علم آپ نے پھر سے لہرہ دیا یا حسین زندہ بار یا حسین زندہ بار یا حسین زندہ بات یا حسین زندہ بات موسیقی آپ اولا و آلہ زمانے میں ہیں آپ اولا و آلہ زمانے میں ہیں آپ انمول حق کے خزانے میں ہیں ایک ایک پترہوں خون سے حشر میں آپ ہم آسیوں کو بچانے میں ہیں یا حسین زندہ بات یا حسین زندہ بات یا حسین زندہ بات یا حسین زندہ بات ان علاقوں سے گزرتا ہوا جلوس پر امپروہ پولیس چوکی پہنچا اور یہاں سے جوہی نہریہ کی اوٹ جانے والی روٹ سے ہوتے ہوئے جلوس چوہی نہریہ ملٹی کیم پولیس چوکی کے پات پنی مسجد پر جا کر ختم ہوا یہاں ملک میں آمن با بھائی چارے کی دعائیں کی گئیں جس کے بعد لوگوں نے اپنے اپنے گھروں کی اور رکھیا تیم دستگلائب نیوز کانپور